بابا جی میں نے امریکہ میں ایک ماہر نفسیات کی کتاب پڑھی اور اس میں ایک پوائنٹ اور وہی آپ کی کتاب میں بھی کہ جو انسان کا امیونٹی سسٹم ہے یہ درم ہوتا ہے گلٹ کے ذریعے جب وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے تو اس سے امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے جب امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا پورا میٹیبالیکل سسٹم اور فیزیکل وہ سب ناس ہو جاتا ہے اس پر ذرا روشنی داری ہے اس میں ایک بات آپ سمجھیں اللہ کو بہت پیارے ہیں کملی والے کے امتی کیونکہ کملی والا پیارا ہے اس کے امتی بھی پیارے ہیں اس کے لئے اللہ نے ایک ارینج کیا کہ توبہ رکھ دی جتنی توبہ آپ کریں گے گلٹ دور ہوتا چلا جائے دوسری چیز معافی مانگنا رکھ دیا اللہ سے بھی معافی مانگو اور جن کو تمہارے وجہ سے کسی قسم کا کوئی زوف پہنچا ہے ان سے بھی معافی مانگو اور جنہوں نے تمہارا نقصان کیا ہے ان کو معاف بھی کر دو معافی لینے والا معافی دینے والے کا کبھی گلٹ نہیں رہ سکتا ناممکن ہے کہ اس کے اندر گلٹ رہ جائے اور گلٹ نکل جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جیسے جنت کے مسافر ہو گئے کیونکہ گلٹ جو ہے نا یہ احساس گناہی کا ایک نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے فرمایا یہ تیرے دل میں کھٹ کے وہ گناہ ہے پوچھا گیا نیکی کیا ہے فرمایا جو عمل تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے مختصر بات تو جب آپ کے اندر سے گلٹ نکل جائے گا اب بے خوف ہو جائیں گے بلکہ سی اور بے خوف آدمی مطمئن ہوتا ہے اس کی نیند بھی ساللڈ ہو جاتی ہے بہترین نیند ہو جاتی ہے اس کا کھانا بھی حضم ہوتا ہے اس کو وہ حاضر بھی ہوتا ہے غیر حاضر نہیں ہوتا یہاں بیٹھا ہوا جو شخص غیر حاضر ہو یہاں بیٹھا ہے وجود اس کا دماغ اس کا کہیں اور پھر رہا ہو وہ بھی درست ہو جاتا ہے بلکہ سی